السلام و السلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین الطاہرین و لعن دائم علی عدائی ملا قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسل لی امری و احلو الاغدتا من لسانی یفقه قولی اما بعد فقط قال اللہ سبحانه و تعالی فی کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبهم و علی سمعهم و علی افسارهم غشاوہ و لهم عذاب عظیم و من الناس من يقول آمن باللہ و بالیوم الآخر و ما هم بمؤمنین یخادئون اللہ والذین آمنوا و ما یختعون الا انفسهم و ما یشعرون ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی آیت نمبر ساتھ میں چل رہی تھی اور بات تقریباً مکمل ہو گئی اور بیان ہو گیا کہ ختم اللہ علی قلوبهم جو اس کے جزیات اور کی تشریف ہی وہ بیان ہوئی صرف ایک نقطہ جو ہم نے کہا تھا کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی یا قرآن میں اس مفہوم کی آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھی کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی افسارہم غشاوہ کہ مفہوم ان تمام آیتوں کا یہ تھا کہ ان کے دلوں پر ان کی آنکھوں پر ان کے کانوں پر مہ لگا دی خب توجہ کریں یہ تو اعتراض کا جواب ہم نے گزشتہ گفتگو میں بیان کر دیا تھا کہ اگرچہ خداوند مطال نے اپنی طرف نزبت دی ہے مہ لگانے کی لیکن در حقیقت اس کی وجہ خود وہ افراد ہیں کہ جو سبب بنے اس بات کہ ان کے دلوں پر مہ لگائی جائے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جیسا کہ سور بقرہ کی آیت نمبر چھے میں سور بقرہ کی آیت نمبر چھے کی جو آیت کی کہ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاؤُنْ عَلِيْهِمْ آَنْزَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنزِرْهُمْ لَا يُمِنُونَ کہ وہ لوگ جو کافر ہوئے برابر ہے کہ آپ انہیں انظار کریں یا انظار نہ کریں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور آیت نمبر ساتھ جو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ ظاہر ہے آیت سے ایسا لگتا ہے کہ گویا یہ اس کی علت ہے کہ وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ختم اللہ ہو علا قلوبِہم بائید نہیں ہے کہ یہ مقامِ علیت ہو کہ کیونکہ خدا نے ان کی دلوں پر موہ لگا دی اب جو سوال گزشتہ اتوار کو آپ کی خدمت میں میں نے پیش کیا تھا کہ یہ جو سوال پیش کیا تھا کہ کیا یہاں پر کوئی بھی امکان نہیں ہے کہ وہ ایمان لا سکتے ہیں یعنی بلکل بات ختم ہو گئی صدق اللہ راڈیو العظیم ہو گیا ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا کیا ان کی نجبت یعنی ابھی بھی کوئی امید اپنی جگہ پر موجود ہیں تو یہاں پر آپ کے خدمت میں ایک فلسفی قانون ہے جس کا صرف میں اشارہ کروں کہ اس کی تفسیر اپنے مقام پر بیان کی گئی ہے کہ ایک دفعہ ایک چیز مختزی ہوتی ہے ایک دفعہ ایک چیز علت تعمہ ہوتی ہے مختزی اور ایک دفعہ علت تعمہ علت تعمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے حتمی ایفیکٹ کنفرم سوری ایفیکٹ نہیں کنفرم کاؤز حتمی کاؤز حتمی سبب حتمی علت جیسے آگ کے لئے حرارت ظاہری طور پر آگ جو ہے وہ علت تعمہ ہے حرارت کے لئے جہاں آگ ہے وہاں حرارت ہے اس کو کہتے علت تعمہ مختزی کس کو کہتے ہیں مختزی اس کو کہتے ہیں کہ جو یہ بات اس بات کا سبب تو بن سکتی ہے لیکن علت تعمہ اور حتمی 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 نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر توجہ کریں کہ مثال کے طور پر ایک کپڑا ہے اور ایک میرے پاس فلیم ہے ماتس ہے آگ ہے تو یہ فلیم یہ آگ اس کپڑے کو جرانے کی تقاضہ اور مختزی رکھتا ہے لیکن علت تعمہ نہیں ہے جب اس سے ٹچ ہوگا فلیم تو اس میں آگ لگے گی جب وہ کپڑا گیلا نہیں ہوگا تو اس میں آگ لگے گی تو کہا جگہ کہ فلیم آگ کپڑا جلانے کیلئے مختزی ہے پس ایک دفعہ علت تعمہ ہے جہاں پر کاؤز اور افیکٹ کے درمیان جدائی نہیں ہو سکتی یہ جہاں علت تعمہ ہوا جہاں علت تعمہ ہوئی وہاں پر حتمت جو کو معلول اور افیکٹ وجود میں آئے گا لیکن مختزی میں ایسا نہیں ہوتا ہے مختزی میں ایسا نہیں ہوتا ہے یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کروں کہ یہ جو تربیت کے اصول ہیں کہ مثال کے طور پر تربیت میں معاشرہ ماحول والدین یہ ہر چیز افیکٹ کرتی ہے اس کی تربیت میں یہ سب مختزی ہے کوئی بھی علت تعمہ نہیں ہے ورنہ جبر ہو جائے گا زبردستی ہو جائے گی اور خدا جو کو جبر نہیں کرتا ہے پس توجہ کیا آپ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو خدا ان کے دلوں پہ موہر لگائی ہے تو یہ موہر علت تعمہ ہے یہ موہر علت تعمہ ہے یا مختزی ہے اگر علت تعمہ ہے تو نتیہ کیا نکلے گا کہ جہاں جہاں موہر لگ گئی وہاں پہ اب ان کی ہدایت کو کوئی چانس نہیں ہے اگر علت تعمہ ہے تو اگر مختزی ہے تو ہدایت کے راستے پھر بھی ان کے حق میں کھلے رہیں گے ہمارے ذہن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ساتھ جب ہم نے تلاوت کی تو ہمارے ذہن میں یہی ایک بات آ رہی تھی کہ یہ جو آیت ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہ وعلی سمعہ وعلی افسارہ غشاوہ کہ خدا ود مطال نے ان کے کانوں پر ان کے دلوں پر محل لگا دی اور آنکھوں پر پڑ گئے تو ایک ذہن میں خیال تھا کہ یہ مختزی ہونا چاہیے اللہ تعمہ نہیں ہونا چاہیے اب یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک آیت پیش کرتا ہوں کہ اس آیت کا حوالہ آپ لوگ دھون لیجئے گا فیلحال آیت نمبر ون فیفٹی فائف سورہ نساء کی آیت نمبر ون فیفٹی فائف خب اس آیت کا آخری ٹکڑا ہے جو ہماری اگزیمپل ہے وہ ہے یہ بل تبع اللہ علیہ بے کفر آپ کے خدمت میں بیان کیا تھا کہ تبع اور ختم تقریبا تقریبا ایک ہی معنی میں آتا ہے تبع تون بے عین اور ختم تقریبا ایک ہی معنی میں آتا ہے بقول صاحب مجمل بیان بھی ایک ہی معنی میں آتا ہے اللہ یہ حال تو تبع اللہ علیہ کہ خدا ون مطال نے ان کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے مہل لگا دی اب توجہ کریں فلا یؤمنون وہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے اللہ قلیلہ خب یعنی مہل لگنے کے بعد بھی چانس ہے کہ وہ ایمان لے کر آئیں توجہ کیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مہر اللہ تعمہ نہیں ہے ادم ایمان کے لئے ایمان نہ لانے کے لئے بلکہ یہ مہر کیا ہے مختضی ہے کہ ان کے آنے کے چانس کم ہیں ان کے آنے کے چانس ہدایت کی طرف کم ہیں لیکن خدا ون مطال ان کے لئے ازباب مہیا کرے گا لیکن ان کو ایفورٹ زیادہ لگانی پڑیں گی بے خلاف مومن کے مومن جن کے سینے کو خدا ون مطال نے کھول دیا ہیں وہ ہدایت کی طرف آسانی دے جائیں گے لیکن جو اپنے کفر کی وجہ سے اپنی حرکت کی وجہ سے اپنی اپنے لائیو منونا فلا یومنونا اللہ قلیلا تبع اللہ علیہ کے باوجود محف لگنے کے باوجود ان کے ایمان لانے کی امید ہے کہ یہ ایمان لا سکتے ہیں خب یہ ہمارا مطلب جو گفتو کا ایک مطلب باقی رہ گیا تھا سور بقرہ کی آیت نمبر ساتھ کا آخری ایک ٹکڑا باقی آٹھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمن باللہ و بالیوم الآخر وما هم بمؤمنین خب یہاں سے توجہ کریں یہاں سے تقریباً شاید نو آیتیں نو آیتیں منافقین کے سلطلے میں ہیں شروع کی چھے آیتیں یا پانچ آیت اگر علی فلام ممن کو ہٹا دیں تو پانچ آیتیں مومنین کی شان میں تھی پھر اس کے بعد چھٹی اور ساتھوی کافروں کے بارے میں تھی اور آیت نمبر آٹھ سے منافقین کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے منافقین کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے کہ منافقین وہ ہیں کہ جو اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں اور اپنے کفر کو چھپاتے ہیں اور تفسیر میں ہماری یہ بحث کہاں پر آئی تھی منافقین میں رزقنا ہم انف کیا تھی وہ آیت کہ وَمِمَّا رَزَقْنَا بِاللَّهِ 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 وَبِالْ يَوْمِ الْآخَرَةِ يَوْمِ الْآخَرَةِ جَوْمِ الْآخَرَةِ جَوْمَهِ اس لئے کہتے ہیں کہ اس کو آخر اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کے بعد اب کوئی دن آنے والا نہیں ہے یہ ایامِ دنیا کے بعد ایامِ دنیا کے کمپیٹیبلی یہ آخر میں ہے دنیا پہلے ہے آخرت کو آخرت اس لئے کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے بعد ہے کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے منافقین کے بارے میں عبداللہ بن عبی بن سلول یعبی بن سلول جد بن قیس معتم بن کشیر اور ان کے اصحاب اور ان میں سے بعض یہودی بھی تھے خب اس کا معنی کیا ہو جائے گا وَمِن النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا تَوْجُقَرَ وَمِن النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہ لوگوں میں سے وہ ہیں کہ جو کیونکہ اس آیت میں اتنا کوئی مطلب اتنا زیادہ کچھ نہیں ہے اگر سے یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک نکتہ بیان کرتا ہوں میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سامنے یہ لوگ اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں اور شو کرتے ہیں ظاہر کرتے کہ ہم ایمان لے کر آئیں اور ان کا مقصد در حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے اسرار اور مسلمانوں کے جو راز ہیں سیکریٹ ہیں ان کو کافروں تک منتقل کریں تو قرآن ان کے ایمان کی نفی کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ وما ہم بے مؤمنین یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں اپنے اعتقاد کے بارے میں اور جو آپ کی بے ست کے اوپر اقرار کرتے ہیں اس میں یہ لوگ جھوٹے ہیں یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں ان کی زبانیں ان کے دلوں کے ساتھ مطابقت نہیں کرتے ہیں میچ نہیں کرتے ہیں ان کی زبان پر تو ایمان ہے لیکن دل میں کفر ہے خوب اب یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خطب سے فقط ایک ارز کر دوں کہ زیادہ تفصیلی گفتگو میں نہیں جانا چاہتا ہوں میں اشارتا ایک دو روایت کی طرف اشارہ کر دوں کہ تفصیل منصوب امام حسن الاسکری علیہ السلام میں امام موسی قادم علیہ السلام نے اس آیت کو امپلیمنٹ کیا ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے غدیر کے دن ظاہری طور پر امیر المومین کی ولایت کو قبول کیا تھا لیکن ذری طور پر انہوں نے امیر المومین علیہ السلام کی ولایت کو قبول نہیں کیا تھا اور خدا انہوں نے مطال نے اپنے حبیب کو ان منافقین کے بارے میں آشنا کر دیا تھا اور اطلاع دے دی خوب توجہ کریں یہاں پر ایک مکتاب کی خصصت میں ارز کر دوں کہ شاید ممکن ہے امکان قبی اور زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ جو گیاروی امام کی تفسیر امام حسن عزقری علیہ السلام سے جو ساتھ امام سے روایت کو نقل کرتے ہیں اور غدیر کے واقعے اس کو implement کرتے ہیں اور connect کرتے ہیں تو یہ روایت تنظیل نہیں ہوگی یہ روایت تعویل بن جائے گی چوہ جو کیا آپ نے کیونکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت مدینے میں منافقین کے درمیان میں منافقین کے درمیان میں یہ آیت نازل ہوئی وہ منافقین کے جو یہودیوں کے ساتھ مراسم رکھتے تھے بظاہر ایسا لگتا ہے لہذا وہ تنظیل اور تعویل کی گفتگو جو میں نے آپ کی خدمت میں متعدد مرتبہ اشارہ کی اور ایک آدم مرتب اس پر تفصیل سے ہم نے گفتگو کی کہ تنظیل کا مطلب کیا ہوتا ہے جو اس کا شان نزول ہے تعویل یعنی یہ آیت وہاں پر بھی implement ہوتی ہے روایت کے مطابق اگر تنظیل نہ ہو ایک اور روایت علی بن ابراہیم سے ہے ایک اور روایت ہے سور بقرہ کی آیت نمبر چودہ اور پندرہ چونکہ یہ ساری ایک ہی تسلسل میں چل رہی ہے روایت جو تفسیر قمی میں علی بن ابراہیم نے بیان کی ہے نہیں بیان نہیں کہ اس معصوم سے یہ روایت ہے لیکن علی بن ابراہیم بیان یہ آیت نازل ہوئی ہے کونسی آیت یہی یہ آیت نازل ہوئی ہے قوم منافقین کے بارے میں جو اظہار کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ورحیم کے سامنے اسلام کا اور جب وہ کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کافروں سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں وَإِذَا لَقُلْ مُؤْمِنِينَ جب مومنین کے پاس جاتے ہیں جب مومنون کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مومنین ہیں وَقَانَ وَقَانُ يَقُلُون الْقُفَار اور جب کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں وَإِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحَذِوُون ہم تو ان کے ساتھ کھیلتے ہیں ہم ان کے ساتھ استہزا کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ مزاق کرتے ہیں تو خدا مد مطال نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر فورٹین اور فپنج جس کی تفسیر انشاءاللہ بھی ہم انکری بازے پڑھیں گے تو خدا مد مطال نے جو وہ مزاق کرتے ہیں مزاق کرتے ہیں مزخرہ کرتے ہیں خدا خدا جو کو جواب دیتا ہے فَرَدَّ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ يَسْتَحَذِوُ بِهِمُ خدا ان کے ساتھ مزاق کرنے والا ہے کہ خدا ان کے ساتھ مزاق کرنے والا اس کا کیا مطالب ہے یہ تفتیر بعد میں آئے گی وَيَمُدُّوهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُون تو یہ توجہ کیا کہ آپ نے یہ دو روایت آپ کی خطبت میں بیان کی اس کے بعد جو آیت ہے اس کے بعد کی جو آیت ہے آیت نمبر نو آیت نمبر دو نو وَمِنَ آٹھ دوبارہ پڑھ رہا ہوں وَمِنَ النَّاسِ مَيَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرَهِ وَمَا هُمِ مِمُمِنِينَ کہ وہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جو اللہ پر اور یومِ الْآخِرِ کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان ایمان نہ لے کر آئے کہتے ہیں نمبر دو یومِنَ نَقُطَةِ کیا ہے یہ پر آیت میں وَمِنَنَا سے مَيَقُولُوا جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں لیکن قرآن کیا کہتا ہے وَمَا هُم بِالِ مُؤْمِنِي وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں ایمان کا تعلق کہاں سے ہیں ایمان کا تعلق قول سے نہیں ہے ایمان کا تعلق لسان سے نہیں ہے ایمان کا تعلق قلب سے ہے تو قرآن کہتا ہے کہ ان کی قلب کے حالت کو بیان کرتے ہوئے کرتا ہے کہتا ہے کہ یہ ایمان جو وہ یہ ایمان نہیں لے کر آئے ہیں صحیح نا وما ہم بے مومنی اچھا دوسری آیت اس کے بعد آلی آئیت جو آیت نمبر نو ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہ وما یشعرون خب ظاہری ترجمہ پہلے میں کر دیتا ہوں کہ یخادعون اللہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور جو لوگ ایمان لے کر آئے ان کو دھوکہ دیتے ہیں جبکہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس بات کا ان کو شعور بھی نہیں ہے خب یخادع کس کو کہتے ہیں خدعا جو اس کے روٹ ورڈز ہیں یخادعون جے خدعا خدعا چیز کو کہتے ہیں خدعا کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو چھپا کر رکھنا مبہم رکھنا کسی چیز کو مقفی کر کے رکھنا چھپا کر رکھنا اس کو خدعا کہتے ہیں خدعا خدعا اخفا اور ابحام کو کہتے ہیں خب یخادعون الناس توجہ کریں یخادعون اللہ واللزین وَاللَّذِينَ عَامَلُوا وَمَا يَخْدَوْنَا إِلَّا عَنْفُسَهُمْ کہ یہ لوگ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں تو عَنْفُس کا مطلب کیا ہے عَنْفُس پلورل ہے اور اس کا سنگیولر کیا بنتا ہے نفس نفس کے تین معنی آتے ہیں نفس کے تین معنی بیان کیے جاتے ہیں کہ جب بھی کلام میں نفس آئے تو ایکسپیکٹیٹ یہ تری میننگز ہیں تری میننگز میں جو کہ وہ یہ استعمال ہوتا ہے نفس روح کے لئے بھی کہتے ہیں مثلا کہتے ہیں کہ مثلا بے نفسی یعنی میری روح میری جان آپ پر قربان تو نفس کا ایک معنی روح کے معنوں میں ہے ایک دفعہ نفس تعقید کے لئے آتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ جانی زیدن نفسہ یعنی خود زید آیا یہ جو میں نے کہا نا خود زید یہ خود کا معنی کہا چاہے نفس سے آیا ہے یہ تعقید کے لئے یعنی خود زید آیا ہے اس کا خطوت نہیں آیا اس کا بیٹا نہیں آیا بلکہ وہ خود آیا ہے تیسرا معنی نفس کا کیا ہے تیسرا معنی نفس کا ہے ذات خود زات پہلی تفسیر روح پہلا معنی نفس کا روح جیسے اس کی مثال زیارتوں میں پڑھتے ہیں بے انتا و امی و نفسی میرے ماں باپ اور میرے میری روح آپ پر قربان میری جان آپ پر قربان خیر بائید نہیں کہ وہاں پر نفس جو وہ ذات کے معنوں میں ہو لیکن بہرحال روح کے معنوں میں بھی آتا ہے دوسرا تاقید کے معنوں میں اور تیسرا نفس ذات کے معنوں میں ذات یعنی میں خود اس کی مثال بہترین مثال جو اس ہفتے میں گزری آیائے موبائلہ آیائے موبائلہ آیائے موبائلہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ حَعَجَكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَعَكَ مِنِ الْعِلْمِينَ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوْ أَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ یہاں پر جو انفوسنا آیا یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انفوسنا کے مراد کون ہے میری ذات کہ وہاں پر علماء بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر کیونکہ رسول نے اپنی ذات کہا ہے اور خود انسان اپنی ذات کو نہیں پکارتا ہے اور تمام تفاصل بیان کرتی ہے سننی شیعہ کہ وہاں پر انفوس مراد امیر المومنی نے لہذا ثابت ہوتا ہے کہ علی نفس رسول ہے یعنی عیم رسول ہے جو فضیلت جو مقامات جو مرتبے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں وہی امیر المومنین کی ہیں کہ چند استفادات میں سے ایک اچھی جو استفادہ ہوتی ہے وہ آئے موبائلہ سے وہ یہ کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اصحاب سے افضل ہے تو امیر المومنی علیہ السلام بھی تمام اصحاب سے افضل ہیں تمام اصحاب سے افضل ہیں اور جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں تو امیر المومنی علی ابن نبی طالب علیہ وآلہ وسلم بھی تمام انبیاء سے افضل ہیں یہ آئے موبائلہ سے ثابت ہوتا ہے کس لفظ ہے انفوسنا کے لفظ ہے انفوس یہ پلورل کا سیغہ ہے اس کا سنگلر آتا ہے نفس پس نفس کے تین معنی ہو گئے اب یہاں پر اچھا اور توجہ کریں کہ اب اگر نفس کا معنی آئے تو یہاں پر کون سا والا معنی لیا جائے گا اصل یہ ہے کہ یہ تھرڑ والا معنی اصل تھرڑ والا معنی ہے اصل تھرڑ والا معنی ہے اگر کوئی دلیل ہے تو الگ بات ہے اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو تیسرا والا معنی ہی لیا جائے گا خوب آیت دوبارہ سے پڑھیں وما یخ یخادعون اللہ واللزین آمنو وہ منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں جو مومنین ہیں وما یخدعون جبکہ وہ لوگ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں اللہ انفسہم پس مانا کیا ہو جائے کہ اللہ انفسہم یعنی خود وہ اپنے ذات کو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں وما یشعرون اور یہ ان کو پتا بھی نہیں چل رہا ہے وہ سمجھ رہے کہ ہم رسول اور مومنین کو اور اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں جبکہ جو وہ در حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے ہیں پس یہ جو لفظ آئے آخر میں کہ وما یشعرون یشعرون کا مطلب کیا ہے یشعرون یعنی یعلمون یعلمون ما جو ہے وما یشعرون ما نیگٹیو معنوں کے لئے ہے شعور اور علم یشعرون یشعرون کا روٹ ورڈز کیا ہے شین عین رے شعر اس کے روٹ ورڈز ہیں شعر علمہ کے معنوں میں ہے علم کے معنوں میں ہے جاننے کے معنے میں ہے ما نیگٹیو معنوں کے لئے نفی کے معنوں میں ہے وما یشعرون یعنی وہ لوگ نہیں جانتے ہیں لیکن یعلمون اور یشعرون میں ایک فرق ہے شعور اور علم میں ایک فرق ہے کوئی قرآن میں یہ سمجھنا ضروری ہے یہ روٹ ورڈز اور ان الفاظ کی اسات ان الفاظ کی بنیار یہ جو کو سمجھنا ضروری ہے یشعر کس کو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نا باشعور انسان شعر اصل و شعر احساس بشیع من جہتن تدقو جب کسی چیز کو دقت کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ احساس کیا جائے تو اس کو شعر کہتے ہیں شعر کہتے ہیں اس کو یشعرون کہتے ہیں اور شعر کو بھی شعر اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ اس کے میننگ کے اس کے اس شعر کے الفاظ کے ڈیپس میں جا کے میننگ نکالتا ہے اسی لئے شعر جو پویٹ کی جاتی جو پڑھی جاتی ہے شعر پڑھے جاتے ہیں خب اس میں عام طور پر جو اس کا مانا کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ شاید ایک الفاظ سے ماورہ اس کے ذہن میں جو سوچتا ہے اس کو وہ جو وہ نظم کرتا ہے اس کو وہ شعر کرتا ہے اسی لئے شعر کو شعر کہتے ہیں کیونکہ وہ کسی چیز کو دکت کے ساتھ دیکھتا ہے صحیح نا اگر سے دکت وہ صرف الفاظ کی حد تک ہوتی ہے مطالب میں کوئی شعر کی اتنی بڑی کوئی دکت نہیں ہوتی ہے لیکن وہ اس کی الفاظ میں ڈیپٹ ہوتی ہے بس اسی وجہ سے توجہ کریں اسی وجہ سے خدا وند مطال کے لئے یشعر کا لفظ نہیں استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یشعر میں ایک قسم کا تخیل موجود ہوتا ہے تفکر موجود ہوتا ہے توجہ کریں میں اور آپ میں اور آپ فکر کر سکتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں غور و فکر کہاں کرتے ہیں جب کوئی مشکل بات آتی ہے تو ہم غور و فکر کرتے ہیں خدا وند مطال کے لئے وہاں غور و فکر کرنا کیوں اس لی کہ غور و فکر وہاں میرے سامنے سے چھپی ہو تو وہاں پر غور و فکر کیا جاتا ہے خدا غور و فکر نہیں کرتا کیوں اس کے لئے ہر چیز آیاں ہے ہر چیز روشن ہے ہر چیز واضح ہے معقول نہیں ہے ممکن نہیں ہے اس کی شان عجل اور بزرگ ہے اس سے کہ ہم یہ کہیں خدا غور و فکر کرے لہذا لہذا خدا کو عالم کہتے ہیں شاعر نہیں کہتے ہیں شاعر شاعر کا وہ شیر والا مانا نہ کریں شاعر کا وضب کیا ہے جو دقت کے ساتھ کسی چیز کو احساس کرتا ہے خدا ون مطال کے لئے دقت کہاں پر کی جاتی ہے انٹینشن وہاں پر لگایا جاتا ہے زور وہاں پر اور خدا مطال کے لئے یہ ساری چیزیں جو کہ وہ معقول نہیں کیوں اس لئے خدا کے لئے کوئی چیز مقفی نہیں خدا کے لئے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں خدا کے لئے ہر چیز اب یہ صرف شباہت کے لئے کہہ رہا ہوں یہ انشاءاللہ بیان کریں گے خدا کی علم اور ہمارے علم میں کیا فرق ہے لیکن جس طرح ہمیں صورت کی روشنی کا علم ہے خدا کے لئے ہر چیز اسی ترکی سے واضح اور روز روشن کی طرح ہے پس واضح ہو گیا کہ وہ شعور نہیں رکھتے ہیں احساس نہیں رکھتے ہیں دکت نہیں کر رہے ہیں اپنی اس منافقت کے اوپر اپنی گمراہی کے اوپر آئیے اب ہم اس کا مانا کرتے ہیں اس آیت کا مانا کرتے ہیں کیا ہے آیت واپس ایک دفعہ آیت پڑھوں آپ کے لئے کہ یخادعون اللہ یخادعون اللہ والذین آمنو یخادع کا مطلب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یخادع کس کو کہتے ہیں یخادع کہتے ہیں کسی کو دھوکہ دینا فرید دینا ابحام رکھنا شپا کر رکھنا شپا کر رکھنا سہی نا اس کو خدع کہتے ہیں خدع خیدالعن خدع کہتے ہیں اب یہاں پر ایک ایک اوپجیکشن پیدا ہو جاتا ہے ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے وہ سوال کیا ہے توجہ کریں وہ سوال یہ ہے کہ خدا کو کیسے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے جو خدا کی معرفت رکھتا ہے ہاں جو منکر خدا ہیں وہ تو خدا کو ہی نہیں مانتے ہیں تو خدا کو دھوکہ کیسے دیں گے جو خدا کو مانتے ہیں کہ خدا ہے اب چاہے ایمان لے کر آئے چاہے ایمان نہ لے کر آئے کر Mor خدا تو خدا جو اب یہاں پر یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یخادعون اللہ یہاں پر کس طریقے سے اس کا معنی کریں گے تو اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں پہلا معنی یہ ہے کہ یعملون عمل المخادع کہ وہ لوگ ہر چیز کو مذہب میں عمل انجام دے رہے ہیں مذہب میں عمل انجام دے رہے ہیں دھوکہ کا لفظ یخادعونہ کا مطلب آپ لفظی مانا نہ کریں کیونکہ خدا کو خدع کرنا خدا کو دھوکہ دینا یہ پوسیبل نہیں ہے کیوں پوسیبل نہیں ہے اس لئے خدا کے لئے کوئی چیز مخفی نہیں ہے لہٰذا یہاں پر جو وہ اس کا ترجمہ جو صاحب مجموع بیان نے بیان کیا وہ کیا کیا یعملون عمل المخادع یعنی وہ لوگ ہر کام کو مثلا نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں تو مذہب میں کر رہے ہیں سب کچھ شوخی کرتے ہوئے مذہب کرتے ہوئے کر رہے ہیں صحیح نا یہ ایک معنی دوسرا معنی کیا کہا جا سکتا ہے دوسرا معنی یہ کہ یہاں پر ایک لفظ حضب ہو گیا ہے حضب یعنی گر گیا ہے یقادعون اللہ یعنی یقادعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کیونکہ رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے رسول کی معاقیت خدا کی معاقیت ہے تو یہ در حقیقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں صحیح نا اب وہ خدا ان رسول کو اپنے رسول اپنے حبیب کو اطلاع دے دے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو وہ دھوکہ دے رہے ہیں پس یہ دو معنی جو کہ وہ یہاں پر بیان کیے ہیں صاحب مجمل بیان نے علامت ابرسین ہے جیسے قرآن میں ایک اور جگہ پر آیا ہے ان یوریدو ان یخدعوکا کہ وہ کفار چاہتے ہیں کہ آپ کو دھوکہ دیں تو وہ جو کہنے ہیں یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں ان یوریدو ان یخدعوکا کہ وہ کفار چاہتے ہیں کہ آپ کو دھوکہ دیں ختم اس کے بعد جو دوسرا نکتہ ہے وہ توجہ فرمائے وہ توجہ فرمائے دیکھیں قرآن کی تفسیر میں جب تک قرآن کے الفاظ کو نہیں سمجھا جائے قرآن کی میننگ سمجھ میں نہیں آسکتے ہیں اب تھوڑی بہت اگر فرصت ملے تو تھوڑی بہت انسان عربی بیسک سیکھیں خدعہ یہ جو خدعہ ہے خدعہ یہ یقادعونا ایک خاص دیکھیں ویسے تو اس کا یہ جو یقادعونا ہے یہ پریزنٹ یا فیوچر کے لئے استعمال ہوتا ہے پریزنٹ یا فیوچر کے لئے یقادعونا اللہ کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن عام جب پریزنٹ اور فیوچر کا ٹینس بنایا جاتا ہے تو بنتا ہے یخدعون اللہ یقادعونا یہ خواف یہ خے دال عین یخدعونا یخدعونا لیکن یہاں پر آیا یخادعونا یخادعو باب مفالہ سے ہے اور یہ وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر دو لوگوں کے لئے استعمال ہو جیسے مثال دوں گے آپ کو مثلا یزربو زیدن امرن کہ زید نے امر کو مارا تو زید ماننے والا ہے اور امر مار کھانے والا ہے لیکن اگر یوں کہا جائے یزاربو زیدن امرن یعنی زید نے امر کو مارا یعنی یہاں پر دونوں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں تو یزاربونا یخادعونا یخادعونا دو لوگوں کے لئے استعمال دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں یعنی اگر مثال کہ پاپر میں بھی آپ کو دھوکہ دوں آپ بھی مجھے دھوکہ دیں تو یہاں پر لفظ استعمال کیا جائے کہ یخادعونا میں بھی آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں اور آپ بھی مجھے دھوکہ دے رہے ہیں جبکہ یہاں پر فقط وہ منافقین ہیں جو دھوکہ دے رہے ہیں خدا کو صحیح نا تو یہاں پر کیوں پھر یخاد اونہ کا لفظ آیا پھر ہم اس کو کیا کریں گے کس طرح اس کو حل کریں گے تو علامہ تبرسی کہتے ہیں کہ کبھی کبھار کبھی کبھار یہ باب مفعلہ یہ ایک کے لئے بھی آتا ہے جسے مثال کے طور پر آفاک اللہ آفاک اللہ یہ باب مفعلہ کیا ہے کے وزن کے اوپر آفاک اللہ یعنی خدا نے آپ کو آفیت دی خب خدا نے آپ کو آفیت دی تو ایسا تھوڑی ہے کہ میں نے بھی خدا کو آفیت دی اور خدا نے بھی مجھے آفیت دی یا آقبت اللصہ کہ میں چور کے پیچھے بھاگا تاقب کیا تو یہاں پر ایسا نہیں کہ چور میرے پیچھے بھاگ رہا اور میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں تو یخاد اون اللہ میں بھی ایسا نہیں کہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا اور وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے نہیں بلکہ اللہم صبر سے فرماتے ہیں کہ یہاں پر یخاد اون اللہ یعنی وہ منافقین در حقیقت اپنے ضعام میں اپنے خیال میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں بس یہ منافقین دو گروہ کو دو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ایک اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور دوسرا اللہ زین آمنو کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں واللہ زین آمنو جو ایمان لے کر آئے ہیں واللہ زین آمنو کا مطلب کیا ہے جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں تو اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور جو ایمان لے کر آئے ہیں ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں ان کو بھی آ کر کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو ایمان لے کر آئے ہیں جبکہ وہ ایمان تو نہیں لے کر آئے ہیں ان مومنین کے ساتھ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں اور مومنین ان کے سامنے اصرار کو فاش کرتے ہیں اور وہ جا کے ان کے دشمنوں کو جا کے بیان کر دیتے ہیں پس در حقیقت کیا ہے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں یہ منافقین مومنین کو بھی دھوکہ دیتے ہیں لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کہتا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وہ لوگ رسول کو یا مومنین کو یا خدا یا مومنین کو دھوکہ تو دے رہے ہیں لیکن یہ در حقیقت یہ در حقیقت دھوکہ نہیں دے رہے ہیں إِلَّا أَنفُسَهُمْ مگر صرف وَسِفْتِقِسْكِسْكُو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں نہیں معلوم ان کو دھوکہ کس طرح یہ لوگ دھوکے میں ہیں جیسے توجہ کریں مثال کے طور پر مثال کے طور پر دو دوستوں کی گاڑی ہے اور ارادہ کیا کہ ہم جو ہے وہ مثال کے طور پر پناہ جگہ پکنک پر جائیں گے اب جو آگے والی گاڑی ہیں وہ مثلا تھوڑے شرار کی لڑکے ہیں اس کے اندر پہ پیچھے والی گاڑی کو جو انہوں نے دھوکے دینے کے لیے ایک جگہ کٹ لے لیا مثلا اب جو پیچھے والی گاڑی آ رہے ہیں گاڑی میں جو لڑکے آ رہے ہیں وہ ان کو معلوم ہے کہ یہ ہم کو دھوکہ دینے کے لیے یہاں پر ٹرن کیے ہیں جبکہ ان کو نہیں معلوم کہ یہ ہم کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ خود دھوکے میں پڑ جائیں گے کیونکہ آگے جو روڈ خراب ہو گیا ہے وہ ان کو نہیں معلوم ہے آگے جو ہے وہ کھائی ہے وہاں پر جو وہ گاڑی گر جائے گی پھز جائے گی وہ ان کو نہیں معلوم ہے تو کیا کہا جائے گا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو دھوکہ دے رہے ہیں جبکہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یہاں پر بھی خداوند مطال ان منافقین سے جو وہ اسی طریقے سے گفتو کر رہا ہے کہ وَمَا يَخْدَوْنَا إِلَّا أَنفُسَهُمْ کہ وہ لوگ جو کہ وہ وہ لوگ جو ہے وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ بضایت اور رسول کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں بضایت اور مومنین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں لیکن جو قیامت کا عذاب جس کے وہ لوگ منکر ہیں یہ در حقیقت خود ان کو جب لپیٹ لے گا جب وہ عذاب ان کو شامل حال ہو جائے گا تب ان کو پتا چلے گا کہ ہمیں کس طریقے سے لپیٹ لیا گیا کس طریقے سے ہم جو کہ وہ اپنے ہی دھوکے میں پھر گئے وَمَا يَشْعُرُونَ اور ان کو اس بات کا احساس تک نہیں ہے اس بات کا شعور تک نہیں ہے اس بات کا خیال ہی نہیں ہے کہ یہ تو مسئیبت یہ وَبَال تو خود ہمارے ان کو دھوکہ دینے کے لیے ہم نے یہ کام کیا تھا ہم خود اس دھوکے میں گریفتار ہو گئے ہم خود اس دھوکے میں پڑ گئے اس کا نقصان جو وہ بجائے اس کی کہ مومنین اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کو پہنچتا اس کا نقصان تو جو وہ خود ہم کو پہنچ گیا وَصَلَىٰ لَوْا مُحَمَدِ وَعَلَيْهِ تَحِيبِينَ الطَّاحِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهِ